امان کے پیغام کو پھیلانے لانے ماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں یہ آخر میں آنا اب لوگوں نے خامخا کا جگڑا بنا لیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ پاک نہیں ہے یہ شان دی ہے کہ وہ آخر میں خلیفہ بنے ہیں کہ پہلے والے تینوں خلیفہ کے گوا یہ ہیں اس شان کی طرف لوگ نہیں آتے بس پہلا نمبر پہلا نمبر پہلا نمبر دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں علیدہ پہلا نمبر بھائی یہ نمبر دینے والا تو اللہ ہے یہ قوالوں اور میراسیوں کے ہاتھ میں تو دینے نہیں رکھا گیا ملنگوں کے ہاتھ میں تو نہیں رکھا گیا کہ جس کو چاہیں نمبر دیتے رہیں نمبر دینا تو اللہ کے ہاتھ میں امتحان لینے والا بھی اللہ ہے صحابہ اکرام کا اور اس امتحان پر کامیابی کے نمبر دینے والا بھی اللہ ہے اللہ پاک نے پہلا نمبر ابو بکر صدی کو دے دیا دوسرا فروع آزم کو دے دیا تیسرا عثمان غنی کو دے دیا چوتھا حضرت علی کو دے دیا میں تو کہتا ہوں ہمارے اکابرین نے لکھائے کہ اس میں حضرت علی کی شان اور بڑھ گئی ہے کہ حضرت ابو وقت صدیق کی خلافت کا گواہ آلی ہے فاروق کی خلافت کا گواہ آلی ہے عثمان کی خلافت کا گواہ آلی ہے اس لیے کہ یہ تینوں خلافتوں میں مشیر و وزیر رہے تینوں خلافتوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا حضرت علی سے کہ پرانی خلافتوں میں امن اور سکون تھا آپ کی خلافت آئی تو جھگڑے فتنے اور فساد شروع ہو گئے یہ کیا وجہ ہے تو فرمایا ان خلافتوں کے زمانے میں مشیر ہم تھے اور میری خلافت میں مشیر تمہارے جیسے آ گئے ہیں یہ تو گواہ ہیں اور گواہ کی اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور عزمت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمتوں کو جہاں قرآن بیان کرتا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے شاہدن و مبشرا و نذیرا مبشر اور نذیر سے بھی پہلے آپ کے شاہد ہونے کی اللہ پاک نے بات کہی ہے کہ آپ شاہد ہیں آپ گواہ ہیں یہ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عزمت ہے اور وہی جو اللہ کی صفت ہے شاہد ہونے کی وہ جو صفت ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفت اللہ پاک نے اس پوری عمت کو دی ہے اور یہی صفت حضرت علی کو ملی ہے اب ایمان سے سوچی حضرت علی کی شان گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے حضرت علی نے اور اگلی بات بھی سن لیجے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روزہ پاک کے اندر سلانے والے حضرت علی ہیں اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی روزہ پاک میں سلانے والے حضرت علی ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس لیے کہ یہ گواہ ہے آخر میں آنا بڑی قیمتی بات ہے یہ آخر کی میرے اللہ نے بھی اپنے ناموں میں اول بھی رکھا ہے آخر بھی رکھا وہی پہلا ہے وہی آخری ہے آخر کے اندر بھی شان ہوتی ہے آپ دنیا میں دیکھیں یہ سورج کے نکلنے کے دو وقت ہیں پہلا وقت والفجر دوسرا وقت والعاصر اللہ پاک پہلے وقت کی بھی قسم کھاتا ہے دوسرے وقت کی بھی قسم کھاتا ہے آخری وقت کی اور قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا حافظو اللہ الصلوات والصلاة الوسطا نمازوں کا خیار رکھا کرو خاص طور پر یہ درمیانی نماز جو آخری وقت میں ہوتی ہے اس کا بھی خیار رکھنا ہے اس کا بھی خیار رکھنا ہے اور پھر رات کی ایک آخری نماز رکھی گئی جس کو وطر کہا گیا اللہ وطر ویحب الوطر اللہ اس کو پسند کرتا ہے